موسیقی حضرت مقدوم عبد الرحمن شہید اینجے کے اللہ جی وات میں قتل کیا ونن تو انن کے نچو تو اوے مرد آئین بلکہ حقیقت میں اوے زندہ آئین این پر اوانن جی زندگی جی سمجھ نہ تھا رکھو موسیقی پیارا بھائی رو اللہ جی راہ جی ایڑن عظیم شہیدن میں حضرت مقدوم عبد الرحمن شہید کھوڑن وارجو نالو نمائی نظر جی دو پان عارف باللہ کامل ولی اللہ این عالم علوم اللہ ہوا پان سنت جا تابدار ہوا شریعت محمدی جا پاسدار ہوا کشفیں کرامت جا بھندار ہوا مانن جا مہندار ہوا آشکن جا سالار ہوا سندس اسم گرامی مقدوم عبد الرحمن ولد مقدوم محمد کھوڑائی ولد مقدوم محمد آکلائے سندس نصبیں خاندان بابت سوان نگارن لکیو آہیت پان خیرپور میرز جے ایک ندڑے شہر کھوڑا تال کے گمبٹ میں مقدومن جے ایک نیک سالیں گرارے میں جاوا ان خاندان جی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے چاچے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ساہے ترین صدی جی شروعات میں ان خاندان جو مورس آلہ حضرت محمد ابراہیم بغداد جے خلیفے موتسم بللہ عباسی جی خلافت وارے دور میں صندس حکم ساں تبلیغ لائے سندھ میں آئے ہو ان وقت سندھ میں عباسی حکومت قائم ہوئی سید محمد ابراہیم حیدر آباد جے اتر میں خلور ٹکر دے رہائش اکتیار گئی جتے پان اسلام جی تبلیغ میں بھرپور کوشش ہوں کہائیں اینٹری سو اٹھے تالی ہجری میں صندس ویس سال دے ہو صندس اولاد ماں ایک بزرگ اسد اللہ جن کے مقدوم الملک سریندہ ہوا وہ اکبر آزم جے زمانے میں سندھ جو قاضی القضاب ہوئے ان جو مطلب آئے چیف جسٹس آف سندھ آلہ عدلیہ جو جج سو ایک بیرے سندھ جو سیر کندے خیرپور جے ایک شہر پپری میں آئے وہ ان وقت کھوڑن جے وے جو ایک ننڈو وہاں آئے ان زمانے میں ہی سٹھو آباد ہوئے اسد اللہ ہے تے تر سے ایک مسجد تھا رہے ہیں انا ضروری کمن ماں فارغ ہی نتے ہو تا صندس وفات نو سو چھاٹھ اجری میں تھی ہوئی صندس وفات کان پوئے صندس وڈو فرزند مقدوم جمال دین پپری میں رن لگو مقدوم جمال دین کان پوئے وری صندس پٹر مقدوم یہیہ اہتے رہو اے صندس مزار بے اتے ہی آئے مقدوم یہیہ کان پوئے صندس فرزند مقدوم عبدالخالق پپری ماں حجرت کرے کھوڑن میں رہو اے اجتائیں صندس پوئر اتے ہی رہن دا پیا چند تذکرت المخادیم کھوڑا میں بیان آہت مقدوم عبدالخالق جے فرزند مقدوم محمد آکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے طرفان حضرت لال کلندر شہباز جی مارفت سان دینی دستار نصیب تھی ریسل علماء جو لکب اتا کرے خین قضاء اے فتوہ جی ذمہ داری دی نہیں وئی ان کرے ان خاندان جو دستور آہت جنکہ دستار اتا کئی ہوئیں دی آہت دستار بندی جی رسم حضرت کلندر شہباز جی مزار بٹ ادا کئی ہوئیں دی آئے سندس تعلیم اے تربیت اے ظاہری اے باطنی علوم جو حصول پہنجے والد مقدوم محمد کھاں تھے ہو سندس آجزی اے انکساری کمال درجی جی ہوئی پان حق اے سچ چون وارا اے مرد مجاہد ہوا ودے کھاں ودے ظالم جابر کے بے حق چاہی دی دا ہوا پان بے حق پسند اے متوازے طبیت جا مالک ہوا ایک دفع پان کا شرع فتوہ دینا ہوں ان وقت اتے ایک مسکین عالم موجود ہوئے ان اتے ارض کہو تو مقدوم صاحب اما جو فیصلو صحیح نہ آئے بلکہ صحیح ہی آئے مقدوم صاحب خاموشی ساں سندن گال بودی کوئی فرمایا ہوں تو بالکل حکم تئی اے ہی آئے کوئی فوراں ایک دستار ان لنگی گرائے ان عالم سگو رکھے اتا کیا ہوں سندس ایک کرامت مشہور آہیت سندن ایک خدمت گزار ہوئے جہاں جو نالو چنیو ہوئے اے ذات جو اجن ہوئے چنیو سندن گھوڑن جی خدمت کند ہوئے ایک دین اتفاق سان گھوڑے چنیے فقیر کے متھے تے ایڑی زور سان لتھائیں جو چنیوں ان وقت وفاد کرے ہوئے جنہیں ان وقت کے جی خین خبر ملیت چنیے جے پی کے گھرائے فرمایا ہوں تو تنجھے پٹ جو موت ایک اتفاقی حادث ہو آئے ہو جے کو تھی چکو ہانے جکریں تو چاہیت تو کھے خون با جو موازو ڈیوں یا چاہیت اللہ پاک جی دربار میں دعا گھرے تو کھے ایڑو پٹ پر ڈیاریوں جے کو پینجی پوری اجن قوم جو پیر تھی ہے سندس قوم جا جتے بے مانو ہوں دا ان جا مری تھی دا سندنیا گالبو دی اجن فقیر عرض کھے ہو کبلہ اینے کھے ہو تو میر بانی تھی دی پوئے پان دعا گھرے آئوں اجن فقیر کے ان سال پٹر تھی ہو جن جو نالو بے ساگیوں چنیوں رکھی ہوئے ہو پوئے ان پٹر کے کھنی حضرت مکدوم پاک جی خدمت میں حاضر تھی ہو پان پنجو لواب دون پنجی آنگر ساں بار جیوات میں وداوں ان نگر کے ننڈ پنکھائی ولایت عطا تھی ہوئی فرمایا ہوں اسان جی وفاد کھاں پوئے درازن جی شعر میں صاحب دن نالے ایک فقیر پیدا تھی دو جو کو ہن نگر کے فیضیاب گند ہو وہ یہی تھے مکدوم صاحب جی وفاد کھاں پوئے میاں چنیوں صاحب دن فقیر جی صحبت میں حاضر تھے ہو خائنس فیض حاصل گئے ہیں مکدوم عبد الرحمن جی قول مطابق پوری اجن قوم میاں چنیے جی مرید تھی حالانکہ میاں چنیوں ظاہری علم کہیں وٹ بے نپڑے ہوئے ہو اور مکدوم صاحب جی تواجہ جی برکت ساں اللہ کریم سے اس گھنو علم عطا کرے چلے ہو پان تمام متبرک این شریعت این سنت جو پابند ہوں دو ہوئے ہو اگر کو مانو وٹس دعا تاویج لائند ہو تو ان کے خالی کاغذ ٹکر فاڑے دین دو ہو تو ان مانو جو غرب المطلب حاصل تھی ہوئے ہو اکثر کرے سندن زبان تے ففر رو اللہ اللہ تعالی دانڈ روڑ جاری ہوں دو امی حجن کرے فیج اوچار درست کڑے نہ سکن دو حضرت مکدوم عبد الرحمن صاحب کشف کرامت ہوا جنہیں پان جذبے جی حالت میں ہوں دا ہوا تو سندن زبان مبارک ماں اکثر کرے ہی لفظ جاری تھی نہ ہوا آؤ ملک جو مالک آیاں ان کے فید میں کتر نیمانن کے ملک این ولایتوں دیندہ ہوا جنہیں وہاں کے فید ختم تیویں دیو ہیں تا استغفار کندہ ہوا جنمانن کے ملک انجا پروانا لکھی دیندہ ہوا تنکے پیسہ دیئی اوئے پروانا واپس وٹی فارے چلیندہ ہوا سندن ہم سر عالمان میں سندجو مشہور معروف بزرگ این عالم حضرت مقدوم محمد عاشم ٹھٹوی رحمت اللہ لے سندن گھٹو دوست ہوئے ان دور میں گھوٹکی میں پیر میاں مبارک شاہ آدل پریجاز صاحب زادہ پیر محمد جعفر شاہ این پیر موسیٰ شاہ راندہ ہوا ہی بزرگ ظاہری این باطنی علم سانس سینگا رلوا انسان بے حضرت مقدوم عبد الرحمان شہید جا گھٹا تعلقات ہوندہ ہوا ہر چوتھیں مہینے مقدوم شہید جی زیارت لائے ضرور اندہ ہوا جنہیں شاہ جاڑیا جی درگاہ وٹ پوچن دا ہوا تو گھوڑن تا لہی پان انسان خلیفہ حضرت مقدوم شہید جی خدمت میں پندہ حاضر تھی نا ہوا سندس دلیرین جررت مثالی ہوئی حضرت سید عیدر شاہ حکانی جنجی مزار پاک روڑی شریف میں آئے سندس اولاد ماں سید میر یاکوب شاہ بین جی حضرت مقدوم شہید ساں عقیدت ہوندی ہوئی جنہیں بے سندن باغن میں میوہ لاندہ ہوا سب کھاں پیریاں مقدوم شہید جی خدمت میں موقع لیندہ ہوا انہوں کھاں پوئے پان کھائیں دہ ہوا